ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل بیوٹی ہیلتھ انڈر ایسٹ پیز میں آز میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایسا زبردست آئل جسے بنا کر آپ بیس دنوں تک رکھ بھی سکتے ہیں اور اسے لگانے ماتر سے ہی آپ سفید بالوں کی سمسیاں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں بالوں میں ڈینڈرف ہو گیا ہے سمی سے پہلے بال سفید ہو گئے ہیں بالوں میں جھڑنے کی سمسیاں ہو گئی ہے بال آپ کے پتلے ہیں اگر آپ اس آئل کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بال ہیلڈی تو ہوں گے ہی ساتھ ہی آپ کے بال لمبے کالے گھنے اور چمکدار ہونا بھی شروع ہو جائیں گے تو چلیے بنا لیتے ہیں آج اس آئل کو اور یہ ہم سرسوں کے تیل میں مکس کر کے بنانے والے ہیں سرسوں کا تیل تو سبی کے گھروں میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو اس تیل کو بنانے کے لیے ہم لے لیتے ہیں لوہے کی کڑھائی اور ہمیں اس کے ساتھ لینا ہوگا ایک کپ سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل جو ہوتا ہے سبی کے گھروں میں سانی سے مل جاتا ہے سرسوں کے تیل کے علاوہ آپ کو دوسرا کوئی بھی تیل اس میں استعمال نہیں کرنا ہے تو میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور یہ ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اور خاص چیز جو سب سے یہاں پر ہے وہ ہے رتن جوت میں نے لیا ہے یہ چار سے پانچ گرام رتن جوت اور ہم اس کو تیل میں ڈالیں گے یا آپ کو کسی بھی آئیلویدک شاپ پر یا گروسری سٹور پر سانی سے مل جائے گا رتن جوت جوت جوتا ہے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے بالوں کو نیچرلی کلر دینے کے لیے یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے آپ اس تیل کو کافی دنوں تک بنا کر سٹور کر سکتے ہیں یعنی پندرہ سے بیس دنوں تک آپ اس آئل کو بنا کر رکھ سکتے ہیں زیادہ دن کے لیے آپ نہ رکھیں تو اسی طریقے سے میں ایسے چلاتی رہوں گی اور بہت سلو گیس پہ ہم اسے تین سے چار منٹ تک اسی طریقے سے پکائیں گے جب تک سارا کلر رتن جوت کا آئل میں نہ آ جائے اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچوں کے بال سفید ہو رہے ہیں آپ کو بال سفید ہونے کی پریشانی ہے ساتھ ہی آپ کے بال جھڑنا شروع ہو گئے ہیں ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں اگر آپ اس تیل کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بالوں سے سمندی جتنی پریشانی ہے وہ ساری ختم ہو جائیں گے تو دیکھئے اس طریقے سے چلاتے ہوئے تین منٹ ہو گئے ہیں دیکھئے کلر کتنا زبردست آئل میں آنے لگیا ہے دیکھئے آئل جو ہے کتنا ڈارک بلیک سا ہونے لگیا ہے اسی طریقے سے آپ کو چلاتے رہنا ہے جب یہ اچھے سے پک جائے سلو گیس پہ تو یہاں پہ میں گیس کو بہت سرم کر دوں گی اب لیں گے ہم یہاں پہ پندرہ سے بیس کری لیوز تو اس کو ڈال دیتے ہیں اگر آپ کے پاس سوکے ہوئے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں یا آپ کے پاس فریش ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو کری لیوز ڈالنے کے بعد ہم ایک منٹ پکائیں گے دیکھئے اور ہم گیس کو پہلے آف کر دیں گے یونکہ تیل ہمارا یہاں پہ گرم ہے تو اس لئے ہمیں گیس کو آف کر کے ہی کری لیوز کو ڈالنا ہے تیل ابھی گرم ہے تو اچھے سے یہ اس میں پکے تیار ہو جائیں گے یعنی جو بھی ہم نے اس میں چیزیں ڈالی ہیں اس کا اچھے سے اثر تیل میں آ جائے گا تو اسی طریقے سے ہم کری پتے کو ڈالنے کے بعد بھی ہم تیل کو ایک منٹ تک اسی طریقے سے چمت سے چلاتے رہیں گے کری پتے جو ہوتے ہیں بالوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں گری ہر کو روکنے کے لیے ساتھ ہی بالوں کی گروف کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں دو سے تین گھنٹے بعد ہم اسے دیکھیں گے یہ دیکھیں پوری طریقے سے دو سے تین گھنٹے کے بعد آئل تھنڈا ہو گیا ہے اور اچھے سے ساری چیزوں کا جو کلر ہے وہ بھی آئل میں آ چکا ہے آپ کا یہ بہت ہی اچھا آئل بن کر تیار ہو گیا ہے تو ہم اسے اب سٹین کر لیتے ہیں ایک بال میں ہم اسے اچھے سے چھان لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردستی یہ تیل بن کر تیار ہوا ہے تو یہ بالوں کو جڑ سے کالا کرنے کے لیے تیل بن کر تیار ہے جب یہ تیل اچھے سے تیار ہو جائے تو آپ اسے کانچ کے جار میں بھر کر رکھ دیں تو میں سارے تیل کو اس طریقے سے اس میں ڈال لیتی ہوں اور اس کا کیپ لگا کر ہم اسے سٹور کریں گے جب بھی آپ کو اس کا استعمال کرنا ہو تو آپ اس تیل کو پہلے شیک کر لیں پھر اپنے بالوں پر اپلائی کریں بچوں کو ہے سفید بالوں کی سمسیا یا آپ کو خود کو ہے تو آپ ہفتے میں دو یا تین بار اس تیل کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس تیل کا لگانا شروع کر دیا تو آپ ریزلٹ خود ہی دیکھ کر حیران ہو جائیں گے رتن جو جو ہوتا ہے بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے بالوں کو کالا کرنے کے لیے اور کاری لیس جو ہوتے ہیں بالوں کا جھڑنا شیک کر لینا شیک کرنے کے بعد آپ کو اپنے بالوں پر اچھے سے پندرہ سے بیس منٹر تک اس سے مساز دینی ہے مساز دینے کے بعد آپ کو دو تین گھنٹے تک ایسے ہی چھوڑ دینا جب دو تین گھنٹے ہو جائیں تو پھر آپ کسی ہربل شیمپو سے اپنے بالوں کو واش کر سکتی ہیں بچوں کے بھی لگا سکتی ہیں خود بھی لگا سکتی ہیں بہت اچھا یہ ریزلٹ دیتا ہے تو اس طریقے سے آپ اسے بنا کر رکھ لیں تو ایک بار آپ اس آئل کا استعمال کر کے ضرور دیکھیں آپ کو بہت جلدی ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ملکل ہی مت بھولیے گا اگر آپ پنجابی ڈشز کی نیو نیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل یونک پنجابی فوڈ ریسپی کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا وہاں پہ آپ کو ہر تیرا کی دش دیکھنے کو ملے گی تو چلیے ملتے ہیں اگر نئی ویڈیو کے ساتھ